موسیقی تاسی سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک ہات لائنگ کی سطح پر رابطہ ہے امن کی جانیب اہم قدم پاکستان اور بھارت سیز فائر پر متفق پاک بھارت نے ہوت لائنگ کی مجودہ میکنزم کے حوالے سے رابطہ ایلو سی اور دیگر سیکٹرز کے حوالے سے بات چیت دیر پا اور بہمی مفاد امن کی خاطر دونوں اعتراف کا کور ایشیوز اور تحفظات حل کرنے کے لئے اتفاق ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کہتے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ رابطہ انیس سو ستاسی سے جاری ہے ایلو سیز پر سیز فائر کے لیے ایک اور انڈرسینڈنگ ہوئی تھی دوہزار چودہ سے سیز فائر خلاف ورزیوں میں تیزی آئی اب تک تیرہ ہزار پانچ سو سے زائد سیز فائر خلاف ورزیاں ہوئی سینٹ انتخابات کاغذات نامزدگی واپس لینے کا آخری دن دست پردار ہونے والے امیدوار پانچ بجے تک نامزدگی واپس لے سکتے ہیں امیدواروں کی حتمی فیرس چھپیس فروری کو جاری کی جائے گی پولنگ تین مارچ کو ہوگی سیف اللہ بڑوں کے کاغذات نامزدگی سے متعلق سنہائی کورٹ میں سمار وکیل نے موقف اپنایا کہ ٹربیولر نے عالمی اور ملکی کامیابیوں کی غلط تجریح کی سیف اللہ بڑوں نے تیرہ منصوبوں کے علاوہ دیگر منصوبے بھی شراکت میں مکمل کیے سیف اللہ بڑوں کو ٹاپ پرفرمنس سرٹیفیکیٹ دیے گئے عمران خان کی قیادت میں شفاق پاکستان کی بنیاد رکھی گئی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں کہ دھائی سال میں حکومت کا ایک بھی سکینڈل سامنے نہیں آیا عظمات لگانے والے پہلے اپنے کرپشن علود گریبان میں جھانکے پروپیگنڈا کرنے والے جان لیں کہ عوام کی خدمت کھوکلے دعویوں سے نہیں ہوتی ایک جج کو جنگل میں بٹھا دیں گے تو کیا جج سے انصاف ہوگا موجودہ حکومت کام تو کہہ رہی ہے لیکن کچھ دکھائی نہیں دے رہا نئی احتساب عدالتوں کے قیام سے متعلق کیس کی سمات کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس چیف جسٹیس اسلام آباد ہائی کورٹ کی سیکٹری قانون کی سرزنش کہا جیڈیوشنل کمپلیکس کی تعمیر پر شہزاد اکبر نے چوبیس دسمبر کو یقین دھیانی کرائی سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں کوئی عمل نہیں کیا گیا انسی او سی کا بڑا فیصلہ بی ایس ایل میچز میں پچاس فیزہ شائقین کو سٹیڈیم آنے کی اجازت پلی اوف میچز میں سٹیڈیم کی گنجائش کے مطابق شائقین آ سکیں گے پندرماز سے شادے کی انڈور تقریبات کی اجازت کا بھی فیصلہ انسی او سی کے مطابق مظاہرات اور سینما گھر بھی کھول دیے جائیں گے کاروباری سرگرمیوں اور اوقات کار کی بندش کا دورانیاں بھی ختم پچاس فیصد عملے کی گھروں سے کام کرنے کی شرط بھی واپس ضرورت پڑھنے پر سمارٹ لاک ڈاؤن کا بھی نفاظ کیا جائے گا